آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گوئندی کے ساتھ ہے میں جیل میں چلا جاؤں اور ایک بڑا طبقہ پاکستان میں اس کو سیول حکمرانی کی بالا دستی سمجھتا ہے یہ کچھ کچھ ایسے بات ہے لیکن مکمل ایسے نہیں ہے کیا میاں نواز شریف کا اختلاف کسانوں اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے ہوا کیا میاں نواز شریف کا اختلاف لوگوں کے حقوق کے لیے ہوا یقینا پاکستان کے ووٹ بکتے ہیں ووٹ خالی سینٹ میں نہیں بکتا ووٹ ہلکے میں بھی بکتا ہے یہ پاکستان کی ایک ادھوری ڈموکریسی ہے جو پاکستان میں ہے اور یہ سینٹ میں اگر ووٹ اب بکے ہیں تو کب نہیں بکے بکے حتیٰ کہ سینٹ کی تو ٹکٹیں بکتی ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جن کو میں جانتا ہوں تو اب اس کو ایشو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہوں میاں نواز شریف کہتے ہیں میں انقلابی ہوں تو مجھے وہ حبیب جالب کا شیر یاد آتا ہے کہ مل لے لو اس نے کہا دل نہیں دے دو مجھے مل دے دو وہ ایک شیر ہے بڑا مشہور تو میاں نواز شریف کا اختلاف لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں ہے یعنی کہ پاکستان کے محنت کشوں کسانوں مزدوروں اور استحصال زدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے میاں نواز شریف اپنی حکمرانی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے حکمرانی کے لیے ہیں کیا دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف ہے وہ اس جو گیون ڈیموکریسی ہے میں اس کو گیون ڈیموکریسی کہتا ہوں اس کو آپ سکنڈنیوین ڈیموکریسی تب ہی بنا سکتے ہیں آئیڈیل ڈیموکریسی تب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ اس ڈیموکریسی کو لوگوں کے حقوق تک پھیلا دیں گے جب میاں نواز شریف اس جمہوریت کو کسانوں کی جمہوریت بنا دیں جب میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری یا عمران خان اس کو محنت کشوں کی طلبہ کی خواتین کی پنجابیوں کی پشتونوں کی بلوچوں کی براہویوں کی سندھیوں کی سرائکیوں کی گلگتیوں کی ڈیموکریسی بنا دیں جب ڈیموکریسی کو نیچلی سطح تک لائیں گے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بالا دستے جاتے ہیں یہ ایک برجوہ ڈیموکریسی ہے ہم اس پارلیمنٹ کو توڑنے پر میں یقینی رکھتا لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر جو ایک حکمرانی ہے وہ زیادہ تر اشرافیہ کی حکمرانی ہے جو میرے جیسے میڈر کلاس چلے جاتے ہیں اور وہ پھر کسی ایک جاگیردار یا کسی محروسی بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی میڈر کلاس کی ڈیموکریسی آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مجودہ کرائیسیز بڑا عجیب و غریب ہے عدالت کہہ رہی ہے کہ میں مارشلہ کو رکوں گی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا اور انہوں نے کہا اگر مارشلہ لگا تو میں ستیفہ دے دوں گا یہ بات بڑی ہے میں اور اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ لالو پرشاد جس کو ہم بڑی انڈین کو ڈیموکریسی کو کہتے ہیں کہ جی لارجس ڈیموکریسی اگر لالو پرشاد چارہ یعنی کہ گھاس کی چوری سمگلنگ کرنے پر ان کو قید کی سزا ہوتی ہے تو کیا انڈین ڈیموکریسی کے پیچھے بھی وہی طاقتیں جو پاکستان کی ڈیموکریسی کے پیچھے طاقتیں ہیں جو پاکستان کی جمہوری لوگوں کو ہلاتے ہیں تو یہ بات بڑی ہے میں معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے میاں نواز شیف یہ ایک حتمی کلیش پہ جا رہے ہیں اور حالانکہ دوزار اٹھارہ یعنی کہ جولائی تک ان کو الیکشن آئین کے تاعت جولائی گز تک کروانے ہوں گے لیکن میاں نواز شیف بڑے پریولیجز آدمی ان کو ظلفیکار علی بھٹو میں نہیں کہہ سکتا جو لوگ ان کے اندر ظلفیکار علی بھٹو کا چیرہ تلاش کرتے ہیں مجھے تو ان کی کیا کہنا چاہیے ذہانت پر شک ہوتا ہے ظلفیکار علی بھٹو مارشلہ کے قیدی تھے ظلفیکار علی بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ تھا ان کے خاندان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا ہزاروں لوگوں کو قید خانوں میں بھر دیا گیا تھا اور ظلفیکار علی بھٹو کو گرفتار ہوتے ساتھ لوگوں کو ان کے جیل کے سیل کے سامنے کوڑے مارے جا رہے تھے یہاں پر ان کے چھوٹے بھائی وزیر آلہ ہیں اور ان کے نامزد کردہ وزیر آدم ہیں میاں نواز شیف بڑے پریولیجز ڈیموکریٹک سٹرگل کر رہے ہیں میں انورٹیڈ کومہ میں کہہ رہا ہوں وہ حکمرانی میں بھی ہیں وہ حکومت میں بھی ہیں اور وہ اپوزیشن میں بھی ہیں ان کی کوریج ان کا جو اپنا میڈیا ہے اور جو سرکار کا میڈیا ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے لیکن کھیل بڑا خونی ہونے جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کوئی ایسی لڑائی چاہتے ہیں جس میں وہ سیاسی طور پر مکمل شہید ہوں اور دوزار اٹھاراں کا الیکشن جیتے ہیں لیکن دوزار اٹھاراں کا الیکشن ایسے نہیں ہوگا جیسے پاکستان کے بڑے تذیعہ نگار سمجھتے ہیں دوزار اٹھاراں کا الیکشن قبل از الیکشن بعد از الیکشن ایسے حیران کن نتائج سامنے لائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف نے نظریاتی ہونا ہے اور اگر میاں نواز شریف انقلابی سمجھتے ہیں تو آئیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ انقلاب تب ہی ہو سکتا ہے جب پاکستان کے غریب لوگوں کو حکمرانی میں شامل کیا جائے گا جب پاکستان کے محنت کشوں کو مزدوروں کو کسانوں کو آپ مریم اس جمہوریت سے اگر اس جمہوریت کے بطن سے مریم نواز امرج کرتی ہیں میرے نظر میں تو ایک مزدور لیڈر نے امرج کر پایا اس جمہوریت میں جو در حقیقت سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے میں اس جمہوریت کو ایسی جمہوریت سمجھتا ہوں کہ یہ گدلہ پانی ہے یہ ہیپٹیٹس کرتا ہے لیکن اگر اس پانی کو مکمل صاف کر لیا جائے تو یہ مکمل جمہوریت ہوگی اس جمہوریت کے بطن سے اگر مریم نواز کے علاوہ کوئی مزدور لیڈر نکلتا ہے جو کوئی کسان لیڈر نکلتا ہے یا لوگوں کے حقوق نکلتے ہیں لوگوں کے روزگار نکلتے ہیں لوگوں کی غربت ختم ہوتی ہے لوگوں کو پروٹیکشن ملتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان میں سیول حکمرانی مضبوط ہوئی اور وہ طاقتیں پھر کمزور ہوتی ہیں جو پسے منظر کی طاقتیں ہیں تو پاکستان میں میاں نواز شریف کا جو ریکارڈ ہے اصل میں وہ کلیش کر کے پاپولارٹی لیتے ہیں اور پریولیج حکمرانی میں رہ کے وہ اپوزیشن کرتے ہیں ان کی جو جدو جہود ہے وہ ان جدو جہود کرنے والوں سے مختلف ہے جو سسٹم کے خلاف لڑتے ہیں یہ سسٹم کے خلاف نہیں لڑتے یہ سسٹم کے اندر رہ کے اپنے حقوق یعنی کہ مروسی حقوق خاندانی اور مسلم لیگ نون کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اگر یہ جمہوریت کو عبام تک نہ پھیلائیں گے تو لوگ دوسرا رستہ بھی اختیار کریں گے اور وہ رستہ ایک نئی سیاست کو جنم دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست جنم لے دی ہے وہ لوگوں کے محنت کشوں کے کسانوں کے تہکانوں کے ہاریوں کے کسانوں کے حقوق ہے اور وہ جدو جود کا آغاز میں ایک اینلسٹ کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ایک نئی فکر امرج کر رہی ہے جو کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست سے انقلابی جنم نہیں لیتے انقلابی فیض احمد فیض کی جالب کی فکر سے جنم لیتے ہیں انقلابی ایسے جدو جود کرنے والوں کی فکر سے جنم لیتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کی بات کرے تو یہ بات بڑی اہم ہے میں اگلے اپیسوڈ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا شکریہ اور خدا حافظ